سب کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں پکانے لگی ہوں آلو گوبی گوبی آپ کو پکانا بتاؤں گی ریسپیل جو ہے بہت آسان طریقے سے آلو کو میں چھوٹے چھوٹے آلو کار چکی ہوں اور گوبی کو کارنے کے بعد اچھی طرح سے دھو چکی ہوں آپ اتنی دیر میں میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں جلدی سے شیئر بھی کریں اور لائک کرنا مت بھولیں آپ دیکھتے ہیں پیار سے اور لائک کرنا بھول جاتے ہیں پیاز لیے لیسن ادھرک لیا ہے پیاز کار لیتی ہوں لیسن ادھرک کو پیس لیتی ہوں سائیکہ ہے اور حلدی ہافتی سپون ہے ٹو سپون میں نے لال پیسی میرچ لی ہے اور یہ سابت لال میرچ کو میں نے کور لیا ہے اجوین تھوڑی ہافتی سپون لیا ہے اور کالی میرچ ہافتی سپون پیسی بھی اور ہری میرچ لی ہے میں نے چار ادھر دنیں کاٹ لیا ہے اور ابھی میں حلدی نمک میرچ ٹو ایٹ کروں گی اور لسن ادھرک پیاز کو فرائی کر رہی ہوں چار ادھر پیاز لیے تھے میں نے درمیانے سائز کے ایک کلو گو بھی ہے اور ایک کلو آلو ہے اس میں مجھے یہ پیاز فرائی کرنا ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد مجھے ایٹ کروں گی آلو ایٹ کرنے کے بعد آدھر کپ پانی ایٹ کر کے آلو کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے آلو جو ہے تھوڑے سی کسر کے ساتھ چھوڑنے ہیں اب اس میں پانی ہے تھوڑا اور پکاتی ہوں جبکہ آلو میں کسر بھی تھوڑی سی رہتی ہے تھوڑا پانی بھی اور ٹماٹر ہری میرچ اور جو اجوین اور کالی میرچ اور سابوت میرچ تھیں ان کو ایٹ کروں گی اس میں میں یہ گو بھی بھی ایٹ کروں گی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے گو بھی تھوڑی پھڑی اچھی لگتی ہے گھٹوہ گو بھی مجھے بلکل پسند نہیں ہے اور اگر کسی کو گو بھی کھڑی پسند نہیں ہے گھٹوہ پسند ہے تو آلو کے ساتھ پھر آپ نے گو بھی کو ایٹ کر دینا ہے جس میں گو بھی بلکل آلو کے ساتھ مچ جے گی گھٹ جے گی وہ آپ کو اگر اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے پکالیں آلو اور گو بھی کو ساتھ ایٹ کریں اور اگر آپ کو کھڑی گو بھی پسند ہے تو آپ نے کو بھی کو بار میں آئٹ کرنا ہے جو بار میں میں نے مسالے آئٹ کیے ہیں اور آپ نے اچھی طرح سے اس کو پک کیا ہے میں آپ یہ جو طریقے سے آپ کو ریسیپیز بتا رہی ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے میری والدہ اسی طریقے سے بکاتی تھی اور مجھے آج تک یہ ریسیپیز بہت پسند ہے تو میری پسند دیدہ ڈیش بھی ہے اور میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے میری پوری فیملی لائک کرتی ہے اور پولر کی میری سٹوڈنٹ بھی لائک کرتی ہیں اب میں اس کو کیپ کر دیتی ہوں پکاتے ہیں پنچ منٹ بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کو گو بھی کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ گو بھی کی قصر ہے یا گل چکی ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ بعد ہم نے اس کو چیکیا ابھی گو بھی میں قصر ہے ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے اور پھر چیک کرتے ہیں پانی جو ہے درائی ہو رہا ہے اور گو بھی بھی گل چکی ہے آلو بھی پوری طرح سے گل چکی ہے ٹرماٹر کو میش کرنا ہے ٹرماٹر اچھی طرح سے چمس کی مدد سے آپ دبا لیں اور دلالیں گھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی جو ہے باہر آ رہا ہے اور پانی درائی ہو رہا ہے نمک کام تھا میں نے اسے میں نمک اور اٹھ کیا ہے آپ جو ہے دھونے کے بعد کارٹا ہے اور آپ اٹھ کرتی ہوں اٹھ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بھنائی کی طرف میرے ہانڈی آ چکی ہے اب میں اس کی بنائی کروں گی اور بنائی کا جو مزہ ہے آپ کو پتہ ہے جتنی بنائی ہوگی ہانڈی کے لذت اور ذائقہ بڑھتا جائے گا کر دیتی ہوں اس کو لو فلیم پر بلکل لائٹ فلیم پر رکھ دیتی ہوں اور پکنے کے لیے اور جب ہی اپر آ جائے گا ہماری ہانڈی بلکل ریڈی ہو جائے گی پانچ ہنڈ کے لیے اس کو میں دم پر رکھنے لگی ہوں یہ میری آلو گروبی کی خوشبو اور شکل جو ہے بہت خوبصورت ہے اور گھی جو ہے وہ بلکل اپر آ چکا ہے اور بنائی ہو گئی ہے اب میں اس کو پھر چیک کرتی ہوں آپ چیک کریں چیک کرنا ہے اور نمک بھی پیس ہو گیا ہے آلو بھی گوڑی بھی اور ماشاءاللہ سے یہ کی جو ہے بلکل الگ سے ہو رہا ہے اور ہانڈی کی خوبصورتی بتا رہی ہے کہ ہمارا مزے دار ذائقہ دار گوڑی آلو بلکل رڈی ہے پھرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میری باتیں ہوتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں کہ میری ریسیپیز آپ کو کیسی لگی ہے کالف بھی تو آپ مجھے بتا دیتے ہیں آج بشرا میری بہت عریف کرین تھی آپ بشرا مجھے کمنٹ میں بھی بتائیں کہ میری ریسیپیز آپ کو کیسی لگی آپ کی باتیں تو اور دعائیں تو بہت اچھی لگتی ہیں تو باقی میری سب بہنیں مجھے لائک کرتی ہیں اب بھی جو ہے مجھے اور کمنٹ کریں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگی آگے آپ اس کو کھاتے ہیں گرم گرم روٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ رڈی ہے آپ اس کو کھاتے ہیں گرم گرم روٹی کے ساتھ اجازت دیں اوکے جی اللہ حافظ صوبیات جابر آپ کی دعاوں کی طلبگار یہ ہانڈی جو ہے بہت ذائکے دار مزے دار بلکل ریڈی ہے اب اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اوکے جی صوبیات جابر اللہ حافظ